ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو تیرے حق میں بہتر ہے وہ اللہ رب العزت تجھے عطا کرتا رہے گا جو جو تیرے حق میں بہتر ہے کیونکہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ مالک بہت زیادہ اور خوب جانتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے دیئے ہوئے پہ راضی نہیں ہوتے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القرآن نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت مجاہد رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مولا علی ہمیں یہ حدیث آقا علیہ السلام کی سنایا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے مولا علی ہمیں ہر ایک غم سے ہر ایک پرشانی سے ہمیں نکال رہی ہیں ایسی حدیث مولا علی سنایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے آئیلی میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں آپ کو ایک بہت اچھی بات سناتا ہوں تو میں بھی عمل کرتا ہوں تم بھی اس پر عمل کیا کرو حضرت علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیے میرے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تم اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ تم اللہ کے دیئے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ وہ اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پر راضی ہو جایا کرے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیئے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہوتے کسی کے پاس تھوڑا سا مال کیا دیکھ لیتے ہیں پھر ہمارے اندر یہ حرص پیدا ہو جاتی ہے کاش کہ یہ ہمارے پاس ہوتا یہ ہمارے پاس ہوتا ہمارے پاس کیوں نہیں تو بھائی جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی پہ راضی رہو انشاءاللہ وہ تمہارے تھوڑی تھوڑے عامال پہ راضی ہو جائے راضی ہو کر تمہیں بہت نوازے گا اتنا نوازے گا کہ انشاءاللہ عز و جل تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی